آج کی ویڈیو میں آپ کو وکی جین کی مدر کا ایک سٹرانگ ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بگ باس اس میں فل زور و زور شجاری ہے اور بگ باس کے گھر کی کانٹروورسیز ہر سال ہمارے ٹی وی سکرینز پر ضرور آتی ہیں ہر سال کچھ نئی کانٹروورسیز ہوتی ہیں اور ہر سال ہی نیٹیزنز ان کانٹروورسیز کو انجوائی کرتے ہیں اور اسی طرح بگ باس ختم ہو جاتا ہے اور ایک وجیتہ بھی سامنے آ جاتا ہے اس سال بھی بگ باس اسی طرح کی کانٹروورسیز کا شکار ہے اور سب سے زیادہ کانٹروورسیز انکیتہ اور وکی جین کو لے کر ہو رہی ہیں جہاں کبھی انکیتہ کی پرگننسی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کبھی دونوں کی ریلیشنشپ کو لے کر چرچہ ہوتی ہے کبھی وکی جین کی چیٹنگ کو لے کر خوبصری چرچہ ہوتی ہے اور اب ایک بار پھر سے دونوں کا رشتہ کانٹروورسیز کا سامنا کر رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں بگ باس کے گھر میں بہت سارے ڈیفرنٹ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں اور اب ریسنٹلی ایک ایونٹ میں وکی جین کی مدر وکی جین اور انکیتہ سے بات کرتے ہوئی دکھائی تھی دونوں جب بات کر رہے تھے تو وکی جین کافی رو رہے تھے کافی ایموشنل تھے اپنی مدر کو دیکھ کر تو انکیتہ نے کہا انکی مدر کو یعنی کہ اپنی ساسو ماں کو کہ میں وکی کا خیال رکھنوں گی جس پر وکی کی مدر انکیتہ کی ساسو ماں کافی زیادہ غصے میں آگئی اور ان کا کہنا تھا کہ تمہارے ہی کارن وکی اس طرح کی حالت پر پہنچا ہے اور تم ہی اس کا دھیان نہیں رکھ رہی ہو دیکھو وہ کس طرح سے رو رہا ہے اور وکی جین بھی کافی رو رہے تھے وکی جین نے اس پر آگے سے کوئی ریاکشن نہیں دیا وہ چپ چاپ سن رہے تھے جبکہ انکیتہ کو یہ بات کافی بری لگی اور وہ ایک دم سے شوق رہے گئی کیونکہ نیشنل ٹیلی ویژن پر ان کی ساس نے ان کی بیستی کر دی تھی ان کی ساس نے ان کو اس طرح سے انسلٹ کیا تھا جس پر انکیتہ کافی زیادہ شوق رہ گئی اور یہ انکیتہ اور ان کی ساسو ماں کے ریلیشنشپ کو بھی دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے دونوں کا ریلیشنشپ ہے اور ان کے حزبن کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ ہے ان کی اپنی سسرال فیملی کے ساتھ کس طرح کا ریلیشنشپ ہے یہ سب کچھ اسیو نے کھل کر سب کے سامنے لاکر رکھ دیا ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انکیتہ اور وکی صرف گیم جیتنے کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں یا دونوں کا ریلیشنشپ اتنا ہی کمزور ہے جتنا کہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا